السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زبردست سٹائلیس ڈریس ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت کم بجڈ میں ہم نے تیار کیا ہے اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ آپ کسی بھی پارٹی ویڈنگ میں یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے فیبرک کی یہ ارگینزا پہ بنا ہوا ہے یہ تھریڈ کا کام ہے اور اس کے اوپر جو ستاری کا بھی ورک ہوا ہوا ہے یہ بہت زبردست اس کا ڈیزائن ہے بہت خوبصورت ہے اور آج کل یہ لائٹ کلر بہت ہی ان ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے یہ لائٹ کلر بنایا ہے اور وائٹ کلر ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی نیک لائن اس کی کچھ اس طرح سے ہے یہ بہت خوبصورت اس کی گول نیک لائن تھی اس کو میں نے ایسے ہی رہنے دیا ہے جسٹ اس میں ایک پٹی لگا کے میں نے اس کے یہ بٹنز لگائے ہیں بہت اچھی لک دے رہے ہیں سٹائلیش لک دے رہے ہیں اس کے اوپر اور بہت کچھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس طرح ہی یہ میرا گلہ بہت زیادہ خوبصورت اور سٹائلیش لگ رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں اس کے دامن کی دامن اس کا بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ نفیس ورک ہوا ہے اس پہ اور یہ اس کے ساتھ پیچز ملے تھے اس طرح میں نے اس کے اوپر یہ اٹیچ کیے ہیں یہ سلائی لگا کے اس طرح تو یہ بہت ہی خوبصورت ورک ہے بہت ہی زبردست ہے اس کے نیچے میں نے اس کو اور زیادہ ڈیسنٹ اور سٹائلیش لک دینے کے لیے اس کے نیچے یہ ٹسلز لگائے ہیں جس کے اوپر پرل لگے میں ہیں اور وائٹ کلر کے سیم یہ اس کے اوپر بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ میں نے چاخو والی ہی شرٹ بنوائی ہے انر اس کے نیچے میں نے لگوائی ہے سلک کی کیونکہ یہ دیکھیں یہ اس طرح چمک والا لگ رہا ہے چمکتا ہوا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کے چاخو پر میں نے یہی سلک جو ادھر لگائی ہے پائپنگ کے لیے میں نے یوز کی ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ اوپ وائٹ ہی اچھی لگنی تھی اس لیے میں نے اس کے اوپر اوپ وائٹ کلر کی پائپنگ کروائی ہے یہ دیکھیں جس کی بیک پہ کتنا خوبصورت سا اس کا گلہ بنا ہوا ہے بیک گلہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت ہی ڈیسنٹ اور سٹائلش لک دے رہا ہے جیسے بوتیک سے ہم نے یہ ڈریس خریدہ ہے حالانکہ میں نے یہ لوکل مارکیٹ سے یہ ڈریس لیا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ اس طرح کا یہ ایمبرائیڈی ہوئی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت اور ایلیگنٹ لگ رہا ہے اس طرح کا یہ ہے اور اس کے نیچے انہوں نے بیک سائیڈ پہ بھی پیچز دیئے تھے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سیم جیسے فرنٹ پہ میں نے پیچز لگایا ہے اسی طرح میں نے بیک پہ بھی اسی طرح ہی اس کے پیچز لگائے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی سلیبز کی سلیبز اس کی بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں جیسے یہ سارا یہ ایمبرائیڈری ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس کے نیچے بھی میں نے یہ اس طرح پیچز لگا کے یہ اس طرح انہوں نے پیچز دیئے تھے بہت ہی خوبصورت لگے ہوئے ہیں اسی طرح جیسے میں نے گھیرے پہ ٹرسلز لگائی ہیں سیم ٹرسلز میں نے اپنی بازو پہ بھی لگائی ہیں یہ کچھ اس طرح جب آپ ویئر کریں گے تو اس طرح کی لکائے گی یہ بہت ہی خوبصورت لکائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست بازو بنے ہوئے ہیں یہ ہے جیس درس کے ساتھ کا دپٹہ جو کہ بہت ہی نفیس بنا ہوئے ہیں یہ دیکھیں جیس کے پلو بنے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح یہ کتنی زبردست انہوں نے یہ اس کے بنائی ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی پیچز لگے ہوئے اٹیچ کیے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح میں نے دپٹے کے نیچے بھی پائپنگ کر دی ہے تاکہ یہ اور زیادہ خوبصورت لگے یہ بہت ہی زبردست دپٹہ بھی ہے اس کے ساتھ اور نیچے جیسے میں نے شرٹ پر یہ سارے لگائے ہیں پرل ٹرسلز اس طرح میں نے دپٹے پر بھی لگائی ہیں اس طرح کا یہ دپٹہ ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت بن لگ رہا ہے یہ ارگینزا پر بنا ہوا ہے ٹراؤزر اس کے ساتھ سیمپل وائٹ میں اسی طرح سیمپل ہے اور سیم کلر کا ہے یہ دیکھیں جی آج کا یہ میرا ڈریس تو کیسا لگا آپ کو آج کا میرا ڈریس کامل پوکس میں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ